اسلام علیکم کوریا میں جوب کے انسی آئی وی ہیں آپ کوریا آ سکتے ہیں ورک پرمنٹ پر تو میں آپ کو بتاتا ہوں کوریا آنے کے پروسس کیا ہے آپ نے آن لائن بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور آن لائن کے علاوہ آپ خود بھی اوئی سی کی دفتر جا سکتے ہیں اوئی سی کی پروگرام ہے گورمنٹ سے منطور شدہ ہے آپ جائیں اوئی سی کی ویب سائٹ پر جا کے آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہے وہاں سے آپ نے چلان فارم نکالنا ہے چلان فارم نکال کے آپ نے اپلائے کرنا ہے وہاں پہ چلان فارم ایچ پیل کے اکاؤنٹ میں آپ نے یہاں پہ نظر آ رہا گئی پہ ایچ پیل کے اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے جمع کرانے ہیں یہاں آپ خود جا کے اوئی سی جا کے اوئی سی کی پانچ دفتر ہیں کوئٹہ اسلامباد کراچی اور پشاور میں ہیں لاہور میں ایک تو پانچ دفتر ہیں یہ آپ وہاں پہ جا کے خود بھی اپلائے کر سکتے ہیں اپلیکیشن جمع کرانے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ چودہ مارچ ہے آج بارہ ہیں تو دو دن رہ گئے ہیں دو دن کے بعد آپ اپلائے کر سکتے ہیں دو دن سے پہلے پہلے دو دن کے اندر اندر بلکہ چودہ تاریخ جو سیری پیکیج ہے یہاں پہ چودہ بارہ گھنٹے کام بھی ہوتا ہے چودہ گھنٹے بھی ہوتا ہے سولہ گھنٹے بھی ہوتا ہے آٹھ گھنٹے بھی جو بیسک جو ہے آٹھ گھنٹے کام ہوتا ہے بیسک کی تقریباً پاکستانی ایک لاکھ اسی ہزار ایک لاکھ نوے ہزار اس طرح ہیں دو لاکھ تک تقریباً من جاتی ہے تو سارا کچھ کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ آپ کو ملے گا میڈیکل بھی ملے گا اور آپ کو ریزیڈنس بھی ملے گی اور آپ کا جو ہوگا فوڈ وغیرہ بھی ہوگا وہ بھی آپ کو ملے گا اس کے بھی پیسے ملیں گے آپ کو تقریباً یہ دو لاکھ تک پہنچتا ہے تو کوریا کا ویزا جو ہے چار سال دس مینے کا ہے آپ اگر ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ کو چار سال دس مینے کا ایک اور دوبارہ ویزا ملے گا یعنی کہ تقریباً یہ آٹھ نو سال آٹھ مینے نو سال آٹھ مینے کا یہ ویزا ہے چودہ لاسٹ ڈیٹ ہے تو پندرہ کوہ قرآندازی ہوگی قرآندازی میں اگر آپ کا نام آ گیا تو آپ کاٹسٹ ہوں کورین لینگویج کاıı پہ سکتے ہیں پاکستان میں آپ Esteem بتا سکتے ہیں اگر آپ ٹاعة سے پہرšانس процح کی توسنا ملک رہتے ہیں تو آپ آل این بھی پڑھ سکتے ہیں پاکستان میں بھی آپ نے پڑھنا چاہے آل این پہ بہت صاری副 ویڈیو ہیں تو آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ سعودیہ دبائی میں رہتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ آن لین یوٹیوب پہ کئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ نمل سے بھی کر سکتے ہیں اور بھی باقی بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹوٹ ہیں وہاں سے بھی آپ کو لینگویج پڑھا دی جائے گی سعودیہ اور دبائی سے اپلائے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آپ کا بھائی جو بھی ہے آپ کا رشتدار آپ اس کو سینڈ کر دیں پاسپورٹ کی تصویر تو وہ آپ کے نام سے اپلائے کر دے گا اس کے لئے پاسپورٹ لازمی ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لئے بھی اور جو پاکستان میں نہیں رہتے باہر رہتے ہیں ان کے لئے پاسپورٹ ہونا لازمی ہے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ کا ٹوکن نمبر سے بھی چل جائے گا آپ پاسپورٹ بنوالیں آپ کے ٹوکن نمبر سے بھی چل جائے گا ٹوکن نمبر کا مجھے کنفرم نہیں اپ آپ newest اس کی دفتر کال کر کے ویم آن پر اس اس کی نمبر niye نظر آ رہا ہوگا آپ کو اسی کی آف اس میں کال کرسکتے ہیں کہ ٹوکن پہ اپلائے کر سکتا ہوں ان میں آپ لے پتہ پتہ Cóپ پتہ کرے ہیں تو نمبر آپ کو اپلائے کر سکتا ہوں تو آپانا نظر آ رہے یا آپ کو ٹوکن پہ آپ کو سا رجiar zm bit Though جو ہے وہاں سے آپ کلٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اور کوئی انفرمیشن چاہیئے تو وہ میں آپ کو دے دوں گا انسٹرگرام پہ آپ مجھے میسج کر کے پتہ کر سکتے ہیں جو آپ کو پروسس بتایا ہے میں بھی اسی پروسس سے آیا ہوں آج سے چار سال پہلے تو آئیں کوریا اچھا ہے تو سیڈری پیکج بہت اچھا ہے یہاں پہ اور ویزا بھی اس کا لیگل ویزا ہے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو کوریا ورک ویزا دوں گا کوئی پیسے وغیرہ آپ سے مانگتا ہے تو بالکل وہ فیک بندہ ہے آپ سے کوئی پیسے چارج نہیں کرتے اوئی سی والے جو ہیں یہ تقریباً ٹکٹ کے آپ کو پیسے لیتے ہیں آپ سے تو آپ یہاں سے اوئی سی سے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اوئی سی سے آپ جو مین چیز ہے کوریا آنے کے لیے وہ ہے کورین لینگویج ٹیسٹ آپ کو وہ ٹیسٹ کلیر کرنا پڑے گا کورین لینگویج پڑھنی پڑے گی اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوریا کا ور پرمنٹ لینے کی ایجنٹ وغیرہ جو ہیں وہ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں مگر یہ ورک ویزا جو ہے یہ صرف آپ کو اوئی سی پروائیڈ کرتی ہے اور کوئی بندہ جو ہے وہ پروائیڈ نہیں کرتا آپ کو چودہ مارچ لاسٹ ڈیٹ ہے تو جلدی سے اپلائے کریں دو دن رہ گئے ہیں بالکل ابھی کیونکہ ٹائم کم ہے تو جلدی سے بس اپلائے کر دیں آپ کو باقی باتیں جو ہیں وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا جن کا نام آجے گا آپ اپلائے کریں اپنا اور سب دوستوں کا خیال رکھیں امید کرتا ہوں آپ کو ریاں انشاءاللہ جلدی آجیں گے